مہترم بشیر صاحب دیا جائے کپوڑا ان کے ساتھ نظیر آمد مہترم نظیر صاحب جو ست پنج ہیں موجودہ تحصیر صدر کپوڑا غلا آمد امد بھورا اس کے بعد میں دعوت نولا تارک آمد بھرسا بے پلو مہترم تو یہ جو یوت کی بے روزگاری ہے یوت کے مسائل ہیں انہوں نے پچھے سال کے بعد دوگہ دے کر اس علاقے اپنی پرسی سال پہلے جو یہاں پارٹیاں راج کر دی تھی ہماری ڈمالے ہمارے کام اس لئے ہم مجبور ہوئے اس وقت ڈلی سے یہ سنڈر میں سنڈر سے لے کر ایک چھوٹا پتے ہیں ملکہ دو ہزار دوہ میں دلی سے رانکر پار امیلیا کپارا سے لڑا نیشنل یوت پارٹی پورے جمعو اینڈ کشمیر میں یوت موبلائزیسن کی یہ کام کر رہی ہے اور یہاں یوت کی جو پرابلم ہے چاہے وہ ڈرکس کی ہو چاہے بے رجگاری کی ہو چاہے سکھا کی ہو پورے دیس میں نوجوانوں کی سنڈرل پارٹی ہے نیشنل یوت پارٹی اور یوت کی موبلائزیسن کے لیے ہم لوگ جو جمعو کشمیر میں کام کر رہے ہیں اسی کے سندر میں سری نگر میں کارکم رکھا گیا ہے صاحب ہیں راج کمار جی کی سربراہی میں یہاں پہ ایک نیشنل یوت پارٹی کا کنونشن منقت کیا گیا دراصل نیشنل یوت پارٹی پورے ملک میں یوت کی آواز بن کے آگے بڑھ رہی ہے نیشنل یوت پارٹی چاہتی ہے کہ رہیست جمعو کشمیر میں آنے والے اسیمبلی الیکشن میں جتنی بھی سیٹیں ہیں لداک کو لے کے ہمارے نمیدے کھڑے ہو جائیں گے تو اور کوشش ہم کریں گے اگر اوپر والے نے چاہا تو یہاں پہ اپنی سرکار بنانے کی سب سے پہلے تو ہم ایڈیکیشن اور حیلت کا جو انفرسٹیکچر سسٹم ہے وہ ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد میں ریاست جمعو کشمیر کے جو بے روزگار نوجوان ہیں اسامیہ پور کر کے اور انڈسٹریل سیکٹر کو ڈالرمیٹ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ روزگار نوجوانوں کو دے کے خوشحالی کی طرف جمعو کشمیر کی ریاست کو لے جائیں گے جمعو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہو جمعو کشمیر میں جو ہماری ریاست کا درجہ ہے وہ ہمیں فوری طور واپس ملنا چاہیے تو باقی تین سو ستر کی جو بات ہے وہ تو سپرن کوٹ آف انڈیا میں ہے ہم یقین رکھتے کہ سپرن کوٹ آف انڈیا انصاف کرے گا جمعو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ